مل اور فیمیل جو بروڈر مچھلی کو الگ کرتے ہیں پھر اس کو ہم آرٹیفیچلی بریڈ کرتے ہیں پھر انڈے نکال کے اس کو ہم انکیویٹر بڑھ لگتے ہیں انڈے کیا سے نکالتے ہیں؟ وہ ہاتھ سے نکالتے ہیں مچھلی کو پکڑ کے؟ پکڑ کے لگتے ہیں پکڑ کے لگتے ہیں مجھے فیشریز کمپلیکس ہوگا ڈسکرکٹ بانچے اب یہاں پہ فیش فارمز ہیں تو یہ ذرا تھوڑا دیکھتے ہیں اگر فیش وغیرہ کو اچھی نظر آئے تو پانی صاف ہوتا ہے باقی فیش فارم میں پانی گندہ ہوتا ہے تو یہاں ٹراؤٹ نظر آئے شاید واؤ کدنی کلیر نظر آرہی یہ یہ اس کو صاف کرنے شفٹ کیوں کر صاف کرنے کیا کرنے اچھا تو یہ آپ سیل کرتے ہیں یا کیا دیکھائیں جی یہاں ٹراؤٹ دیکھے ٹراؤٹ اس کو ہاتھ سے پکڑوں اچھا اچھے باہی اچھے باہی اچھے باہی اچھے باہی اچھے باہی اچھے باہی آلے کترے ٹائم میں تیار ہو جاتی ہے یہ تین سال کی میں ہے اور آجازی مرد ہے آجازی مرد ہے آجازی مرد ہے ہمارا آجازی چلی دو دو آجازی مرد ہے یہ یہاں پہ دیکھیں بلک میں انہوں نے کٹھی کر کے تو ابھی زیادہ آگئی ہیں ییس اس میں بڑے سائز گئے بڑے سائز کے دانے ہیں یہ بہت بڑی تھی یہ بہت بڑی ہے تین ایک کلو کی تو ہوگی یہ چھوٹی ہے اور آئیں آئیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹراؤٹ جو ہے نا ٹراؤٹ تھوڑا کم سائز کی ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر یہ بڑی خاص خاصی بڑی بڑی سی نظر آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ ساڑھے تین چار کلو والی بھی ہیں یہاں پہ آپ کو کچھ بڑے دانے نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں جو جب بھی جا رہی ہیں یہ یہی بڑی ہے یہ دیکھیں یہ سب سے چھوٹے سائز بڑی ہیں جو بلکل انڈوں سے نکلتی ہیں اس کینون ہے یہاں پہ پہلے یہ رکھیں یہ سٹیپ وائز آپ پھر آگے آگے شفٹ کرتے رہتے ہیں اس پہ ہم سب سے پہلے ایسے کرتے ہیں مل اور فیمل جو بروڈر مشلی کو علد کرتے ہیں پھر اس کو ہم آرٹیفیچلی بریڈ کرتے ہیں پھر انڈے نکال کے اس کو ہم انکیبیٹر میں لگتے ہیں انڈے کیا سے نکالتے ہیں وہ ہاتھ سے نکالتے ہیں مچھلی کو پکڑ کے اس پہ ہمارے پاس انکیبیٹر ہے وہاں پر ہم انکیبیٹ کراتے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کا 34 دیس آبٹر وہاں سے ہیچ اوٹ ہو جاتا ہے پھر یہ سیکھ فرائی بن جاتا ہے پھر سیکھ فرائی کو ہم رکھ لیتے ہیں کوئی پندہ دن کے لیے پندہ دن کے بعد یہ فرائی بن جاتا ہے فرائی کی بن جاتا ہے پھر ہمیں مشک کرتے ہیں تو اس سے پچھلا پروسس والی بھی موجود ہے کوئی چیز کوئی چیز موجود نہیں ہے ابھی نہیں ہے ابھی نہیں ہے یہ سیزن آف ہوگی یہ نومبر دسمبر جنوری میں تو ایک مچھلی کے کتنے ملندے تو یہ آزاروں کی تعداد میں ہوتے ہیں اس کے ویڈ کے حساب سے اگر یہ تھری کیجی کے ایک مچھلی ہو جائے جو پھر تین انڈریٹ تک ہم نکالتے ہیں پھر اس کے حساب سے نکالتے ہیں تو زیادہ ہیں ملندہ وہ تین دفعہ اس کو سٹرٹ کرنا پڑتا ہے صحیح صحیح لیکن ہمارا یہی اریش ہے تو وہ ادھر جو بڑی والی ہیں وہ پھر اس کے لیے رکھی ہوئی ہیں جو آخر والے میں اچھا صحیح تینکیو سیشل ایک بریڈ کے مچھلی ہیں یہ ٹراؤٹ نہیں ہے ٹراؤٹ ہے سر ٹراؤٹ ہے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے نارویس ایمپورٹ کیوئی ہے یہ والی اچھا صحیح وہ بھی اچھی ہیں اس کے جو ہاں سر ٹیسٹ جہا رہا ہے ٹیسٹ جہا رہا ہے ہاں اور اس پہ کانٹے بھی کم ہیں اچھا یہ سر ابھی اس کو کہتے ہیں نا سر ریمبوب کی نئی ورائٹی ہے یہ جس کو ابھی سیئرٹیفیکلی اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے اچھا یہ نکال کیا رہے ہیں پھرین بھائٹ کر لیں سر پھائی اچھا اچھا وہ جو پیچھے لگیا ہے اس میں انڈے اس میں رکھتے ہیں صحیح صحیح اچھا اچھا اچھرینگ اس کی تو پانی میں ہی ہے نا ساری وہ اس طرح گرم والی تو نہیں ہے نا اچھا اس پانی کا تیمبریچر مینٹین رکھا ہوتا ہے اچھا 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 زیام ابھی فشریز کمپلیکس سوغہ ڈسٹرک گانچے تو یہاں پہ ٹراؤڈ کے فش فارمز ہیں ادھر ہم نے ابھی وزٹ کیا اور ان لوگوں نے ہمیں سارا فل اس کا انٹرو دیا ہے کہ کس طرح سے یہ پہلے ہچرنگ کرتے ہیں اس سے پہلے پھر مچھلی کے خود جو ایکز ہیں وہ نکال کے تو پھر اس کو چھوٹے چھوٹے جو اس کے بیبیز ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں پھر اب بڑے ہوتے جاتے ہیں تو آگیا کے شفٹ کرتے جاتے ہیں اور اب ان کے پاس جو سب سے بڑی مچھلیاں موجود ہیں وہ تقریباً ساڑھے تین چار کلو کی ہیں ابھی آپ کو سارا اس کا دکھاتے ہیں ہم اندر سے سین اور مچھلیاں اور مچھتیاں پکڑ کے وہ ٹرانسفر بھی کر رہے تھے گئیں ادھر ادھر تو وہ بھی یہ اس کی ڈیپت کتنی ہے گہرائی کتنی ہے اچھا اچھا بیس فٹ تک ہے یہ بہترین ٹرانسفرنٹ پانی والی لیک سوغہ لیک یہ ایٹیفیشل ہیں انہوں نے یہاں بنائی ہوئی ہے لیکن پانی اس کا چشمیں سے آتا ہے اس جگہ سے آگے جاتے ہیں اگر نظر آجائے تو سوغہ فش فارم کے ساتھ ہی یہ سوغہ لیک ہے اس کے پانی کو پھر کیا کرتے ہیں یوز کیا کرتے ہیں بس ویسے ہی ہے ہاں دریا میں جاتے ہیں نا بس نہیں اس میں یہ فش فارم بنایا ہوا ہے فش فارم بنا ہوئے ہیں اچھا یہی بھی فش فارم کا یہی مجھے لگ رہا تھا کہ یہ بسکلی پہلے فش فارم بنایا ہوگا نا اوورال والا نیچرل تو اب انہوں نے سیپریٹ یہ یہاں سے ڈپ پانی سٹرک نہیں ہوتا ہے نا ہاں جی وہ اوور فلوک اتنا دیر سے نکل جاتے ہیں فریش 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 ابھی بھی اس میں مچتی ہیں کچھ پیش ابھی ہے لیکن کم ہے مجھے لیکن پوری بیس اس کی نظر آ رہی ہے سامنے بیک سے پہاڑ کے اندر سے چشمہ آ رہا ہے اور انڈرگراؤنڈ ہی اس کو انہوں نے سٹور کیا ہے بہت زبردست ماشاءاللہ یہ دوست یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہ بھی وزٹ کرنے ہم نے میں سمجھا کہ یہاں اس کے فارم کے اندر کام کرتے ہیں لیکن یہ تو یہ بھی ہماری طرح وزٹ کرنے ہی آئے ہیں بتا رہے ہیں ہم لوگ سلنگ فش فارمز پہ پونٹ کے ہیں یہ سامنے جو آپ کو پلین جگہ نظر آ رہی ہے یہ سلنگ فش فارمز ہیں اور سیزن میں یہ لش گرین ہوتی ہے بڑی پیاری لگتی ہے ابھی تو خیر موسم تھوڑا سا حراب ہے ابھی کیوں کہ موسم جو ہے وہ صحیح کھلا نہیں ہے سردی ہیں تو جس وجہ سے یہ گرین ڈی اس طرح نہیں ہے لیکن یہ کہ گرمیوں میں یہاں پہ بہت پیارا لگ رہا ہوتا ہے یہ سلنگ فش فارمز یہ یہاں کی ریزورٹ ہے اور بیوٹی فل ہٹس بنائے ہیں انہوں نے یہ فیڈ ڈال رہے ہیں مچھلیوں کو یہاں پہ بھی دیکھیں پانی اصل میں زیادہ ساف نہیں ہے نظر بھی اکنے یہاں پہ پارڈ بھی ہیں اور فریش ٹراؤٹ جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے سیزن میں ٹراؤٹ ٹراؤ ٹراؤ